یہ بات آپ سمجھیں کہ آپ ایک complicated machine ہیں وہ دماغ جو آپ کو اللہ تعالی نے عطا کیا ہے 73% آپ کا دماغ پانی پر مشتمل ہے دو فیصد پانی کم ہو جائے آپ کو چکر آنے شروع ہو جائے دو فیصد پانی کم ہو جائے آپ کو چکر آنے شروع ہو جائے کیونکہ یہ وہ دماغ ہے جس کے لیے ہم اتنا کام ہم مہنگے سے مہنگے برینڈڈ کپلے پہلتے ہیں یہاں سے نیچے تک ہم اپنے اوپر اتنا پیسہ ہنچ کر لیتے ہیں کبھی ہم نے سوچے کہ یہ جو اوپر ہے تھوڑی سے اوپر ہے اس کے اوپر ہم نے کیا ہنچ کیا آپ سب کچھ یہ آپ کو بتا ہی نہیں ہے کہ آپ کتنا قیمتی ہے یہ دماغ اگر آپ اس دماغ کی قیمت کا تائیون کرنا چاہیں تو ہم آپ کو اس کی دنیاوی حساب سے قیمت کا تائیون کر کے دیتے ہیں آج دنیا میں سب سے جو بڑا موبائل ہے جس کی میموری پانسو بارہ جی بی ہے اس کی قیمت پاکستانی رکھوں میں پونے تین لاکھ رکھا ہے آئی پون صرف پانسو بارہ جی بی ساری میٹیکل سائنس بات کو سمجھ چکی ہے کہ جو اللہ تعالی نے آپ کو یہ دماغ دیا ہے اس دماغ کے اندر پچیس لاکھ جی بی میموری ڈیٹا مفوز ہو سکتا ہے ٹو پانٹ پائی ملین اور اگر اس سارے دماغ کی قیمت پاکستانی رکھوں میں کی جائے تو یہ بنتا ہے پاکستانی بنتا ہے اتنا مہنگا اتنا قیمتی اور یہی جو چیزیں ہیں یہی کو دیکھا جانا ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے آپ نے اس دنیا میں اپنی زندگانی کو بچپن سے بڑاپے تک بڑا جو سفر تہہ کیا اس دوران آپ نے اس میموری کے اندر کیا کیا سٹوڑ کیا پانچ خواسے ہمسہ دے دیئے گیا پانچ بنیادی پانچ ہمسہ چوبیس گھنٹے آپ کی شعور کیان کے ساتھ ڈیٹا کولیکٹ کرتے رہتے ہیں دیکھیں اکل اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لئے نہیں بنائی اکل آپ کے دماغ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے صرف فیصلہ کرتی ہے ذہن کا کام ہے سوچنا سارا ڈیٹا آپ کا ذہن میں کٹھا ہوتا ہے اب دیکھیں سیونٹی تری پرشنٹ پانی دو ویسر پانی کی کمی ہو جائے بندے کو چکر آنے شروع ہو جائے ایک لبہ انسانی دماغ دیڈ ہو جائے تو دیڈ دماغ کو دوبارہ کوئی زندہ نہیں کر سکتے اب جیسے ہی آپ کے دماغ میں حیال پیدا ہوتا ہے احساس پیدا ہوتا ہے یہ جو حیال ہے یہ سوچ کا اندر ہے ذہن کا کام ہے سوچنا ذہن کہاں سے سوچتا ہے جو آپ نے بچپن میں جو جو کچھ کیا آپ اب اب چکے تین ایج میں جب آپ اپنی فہاشی کی چیزوں کو یا ہر وقت ایسی چیزوں کو جو آپ کے دماغ کی جو ٹریٹس ہے ان کو خراب کر سکتا اس کے بارے میں سوچتے رہیں جب آپ اس کو سوچتے رہیں گے ہر وقت تو یہ کرپ ڈیٹا یہ گندگی ذہن میں جائے گی جب یہ جائے گی سینٹرل اویس سسٹم ہائپر ہو گیا سینٹرل اویس سسٹم ہائپر ہونے کی وجہ سے آپ لڑیں گے آپ کے چینوں لیں آپ کی نرجی یہ چوز جائے گی آپ بطور موجوان پانی نہیں لیتے آپ کے دماغ کو پانی کی بڑی عشر ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی میموری لانسٹ ہوتی ہے یا آپ کی نرجی لانسٹ ہوتی ہے چونکہ ہم سب اب جس باتی ہو چکے ہیں ایک برین اس کے اوپر ہم علیدہ سے بات کریں گے تری کیو پہ ویسے تو انسانی جسم کے اندر چار کیوز ہیں ون آئی کیو پہلے دنیا میں سب سے زیادہ اس کو کامیاب سمجھا جاتا تھا اس کا آئی کیو یعنی کہ آپ کا لیکٹ برین جس میں آپ کی انٹیلیجنس پوشن ہے یعنی کہ انٹیلیکچول ہے اکل ہے اس کے ساتھ سے کامیابی کا تیئرن کیا جاتا تھا آج اکیسی صدی میں آئی کیو نہیں آئی کیو تو ہے ہی ہے ایمیج آئی کیو بھی صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ ایکیو آگیا جو آپ کا رائٹ برین ہے ایموشنل پوشن ہے ایکیو آپ کا ایموشنل پوشن ہے جس کے ذریعے سے آپ آپ نے جذباتی تاون بھی جس کو ہم کہتے ہیں بیلنس پرسنالیٹی متوازن شکسی گتا دماغ کے اندر کرپ ڈیٹا ہے دماغ کے اندر ہر وقت غلط سوچے ہیں نہ پڑھنے کو دل کرتا ہے نہ کسی کے ساتھ محبت کرنے کو دل کرتا ہے ہر وقت دکھین ہے یا کسی کو دکھین کرے جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ذہنی بیمار تو ذہن کو بچانے کے لیے آپ کو آج ہم یہ بتائیں گے کہ آپ نے اپنے ذہن کو کیسے ساتھ لیکن کہ روایتی طریقے سے جو تربیت کا عمل ہے اس تربیت کے عمل میں جو آجتا موٹیویشنل لیکچرز ہیں دن رات آپ موٹیویشنل لیکچرز کو سنتے رہیں جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں 24-7 آپ موٹیویشنل لیکچرز سنتے رہیں باتیں سنتے رہیں آپ کے اندر تبدیلی نہیں آسکتی جب تک کہ آپ خود نہ چاہیں گے اور خود کب چاہیں گے جب آپ پہ اللہ کا کرم ہوگا ورنہ آپ اس دلدل میں دنستے جائیں گے جتنی مرضی ڈگری آسید کر لیں جتنے مرضی اچھے نمبر لے لیں بورڈ پوزیشن اولڈر بن جائیں لیکن اگر آپ کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے آپ کے لئے یہ ساری دولت یہ سب کچھ بے مائنی اس کا آپ کو کوئی وائدہ نہیں ہونے مالا کیونکہ آپ مسلسل انزائٹی ڈپریشن اور میموری میموری لاس کا شکار رہیں گے تو الٹی میٹری کیا ہوگا الٹی میٹری آپ بہت ہو جائیں آپ بیمار ہو جائیں گے آپ کو مسائل آ جائیں گے تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا جو برین ہے اس کو ہمیں بچانا ہے اس کو بچانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے کہ ہم نے اس برین کو اس کا پورا وہ چیزیں بہم پنچانی ہیں جو اس کو چاہیئیں مثلا پانی آپ کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس کمی کو پڑا کرنا ہے ای کیو بھی بات ہو رہی تھی یہ رائٹ برین ہے ایک ایس کیو ہے جس کو سپیرچول کوشنٹ کہتے ہیں جو روحانیت ہے جو عباد ہے لیفٹ برین آئی کیو رائٹ برین آپ کا ای کیو اور جو سینٹر میڈ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سپیرچول کوشنٹ رکھ دیا ہے یعنی کہ روح جو سب سے اہم ہے یہ تری کیو ملتے ہیں تو پھر جا کے آپ کا ہول برین کی ایکٹیوٹی بنتی ہے یہی وہ پوٹینچل ہے جس کو آپ نے بچانا ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک پیٹیو بھی ہوتا ہے جس کو ہم کرے ہیں فیزیکل کوشنٹ ظاہری آپ بھی ظاہر اگر آپ کا دماغ اندر سے دماغ میں تلاتم ہے دماغ کے در کرپ ڈیٹا گندگی موجود ہے ان دی فارم آف حسد ان دی فارم آف کرینہ ان دی فارم آف بھوست اور کسی کے بارے میں آپ کے برے ترین خیالات آپ کے دماغ کا حصہ ہیں تو آپ کے وہ تمام آپ کی شخصیت پہ آپ کے چہرے پہ آیاں ہوں گے آپ کے کچھی اور بیلنس متوازن دنگی نہیں گزار سکیں گے تو اس لیے زیزہ نے گرامی سب سے پہلا جو کام ہے پانی کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں خیال بہر سے آتا ہے یہی خیال سوچ کیسے بنتا ہے جب آپ کا جو سب کانشیس ہیں اس میں موجود تمام ڈیٹا جو ماضی ہے آپ کا جو آپ بچپن سے دیکھیں آج تک اپنی زندگی گزار چکے ہیں اپنے ہواسے ہمسہ کو اس کے مطابق چلا سکے ہیں اس کے مطابق دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے اپنی نظر کی افاظت کرو کیسی خوبصورت بات کہتا ہے کہ نظر بسیکلی جو ہواسے ہمسہ کا ایک ونہ بھی آرگن ہے جس سے آپ نے بھاشی کے کام دیکھیں اس کا ٹیٹا کہاں جا رہا ہے اس کا ٹیٹا آپ کے ذہن میں سٹور ہوتا جا رہا ہے اب یہ آنکھ جو ہے اس کا ایک جو پڑھا ہے وہ دل میں بھی کھلتا ہے یہ دل جس کے اندر آپ کے احساس جنم لیتا ہے یہ احساس کچھ نہیں ہے یہ انرجی ہے ایک جذبہ ہے دماغ کو حرکت کرنی پڑ جاتی ہے جب دماغ حرکت کرتا ہے پانی میڑ نہیں رہا پانی آپ پی نہیں رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا یہ ہوا کہ جب دماغ نے انرجی کو یوز کرنا ہے بیس فیصد ترات آپ کی وہ کھا گیا بیس فیصد پھون استعمال کر گیا بیس فیصد آسیجن استعمال کر گیا تو پھر انٹی میڑی کیا ہوا پھر وہ انرجی ختم اور آپ کا میمری جو آپ کی انرجی ہے وہ لوسٹونی شروع ہو گئی اور آپ کا کھاوٹ کا احساس ہو گیا جنسیات کے حوالے سے چونکہ آپ ٹین ایج میں شامل ہیں ٹین ایج میں موجود ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے وہ روایتی دیسی طریقہ تربیت کا ہتم ہو جو میرا نہیں خیال کہ آج کسی کی نانی یا دادی یا کوئی بڑا بزر ان کو بچپن میں سبق عموز کفانیاں سناتا ہو آج کے بچے کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے بدقسمتی سے اور نہ ہی ہماری یہ گورنمنٹ کی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں نوجوان نسل ہیں اس کو بچائیں ورنہ یہ تو ذہنی بیماری کا شکار جیسے اکثر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو محنت کر سکتا ہے اور محبت کر سکتا ہے عصار کر سکتا ہے قربانی دے سکتا ہے وہ ذہنی طور پر صحت مند ہے اور ہر وہ شخص یا وہ خود دکھی ہے یا وہ کسی کو دکھی کر رہا ہے وہ ذہنی طور پر صحت مند اس کے personality disorders ہیں اس کو یہ سمجھنا ہے اور یہ تمام جو personality disorders ہیں یہ آپ کے دماغ میں موجود ہیں ذہن آپ کے دماغ میں موجود ہے عقل آپ کے دماغ میں موجود ہیں اور سب conscious جس کو اللہ شعور کہتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں موجود ہیں آپ اپنے ہواسے ہمسا کو جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس کا ایفیکٹ آپ کے اس قیمتی دماغ کو ہوتا ہے جس کو آپ کو ہر وقت ساتھ ست رکھنا ہے ہر میں آپ کو وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ فائش جو سوچ ہے اس کو روح سکیں ادھر آپ کے خیال آتا ہے خیال جیسے ہی آپ خیال بیسیکلی قرار پاک میلہ تعالی نے فرمایا ہم نے انسان کو اس ماتے سے تھام رکھا ہے آج ساری میڈیکل سائنس ساری میڈیکل سائنس یہ بات آتی ہے کہ انسان کے یہاں پر یہ ماتے میں اس جگہ پہ یہاں سے سوچ انسان کے اندر جاتی ہے آپ ور کریں سجدہ بھی آپ کو اسی طرح انکرائے جاتا ہے علامہ پا نے فرمایا تھا ایک سجدہ جسے تو اپنی طبیعت پر گھران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے نجات دل آجتا ہے انسان یہ سجدہ اللہ اس لیے کراتے ہیں اس لیے اللہ نے سجدہ انسان کے لیے ہمارے اپنے لیے کرنا ہے ہم نے اللہ کے لیے نہیں کرنا کیونکہ یہ ہماری روح کی ہماری جو ای کیو ہے آئی کیو ہے اس کی غزہ ہے ہمارے ذہن کے اندر جو گند ہے آپ سمجھیں آپ کا دماغ ایک گھر کی طرح ہے آپ اپنے گھر میں اگر صفائی سترائی نہیں کرتے جانے لگ جائیں گے گند بڑھ جائے گا آپ ایسا کریں جو چیزوں میں انڈا گندہ انڈا یا آلو سڑا ہوا آلو اس کی سمیل بہت زیادہ ہترناک ہوتی ہے آپ ایسا کریں آپ دو کلو آلو رہیں اور اپنے گھر کے سٹور میں رکھیں گھر میں رکھیں افتے بعد دو افتے بعد تین افتے بعد ایسی بڑھ بھیلے گی کہ وہ پورے گھر کے اندر کو بڑھ بھیل جو ہے آپ کا ذہن بھی ایسا ہی ہے اس گھر کی طرح ہی ہے اس گھر میں اگر آپ آلو یا گندے انڈے سڑے ہوئے آلو اگر آپ رکھتے ہیں انڈی فاؤم آف حسد کینہ بگز اور برے برے حیالات بری بری چیزیں تو پھر انٹی میلی آپ کے دماؤں میں بھی بدبوں پھیل جائے گی اب اس کو سوائی کرنی ہے اب اس کو سوائی کرنے کا دیسی طریقہ تو ختم دیسی طریقہ یہ تھا بچپن میں احلاق اموز کہانیاں سنائی جاتی جی وہ یا جا ہمارا نصاب ہمارا نصاب بھی بڑا بڑا ایسا ہے اردو کی کتاب میں بھی اسلامیات کی چیزیں میں یہ نہیں کہتا کہ اسلامیات نہیں پڑھنی چاہیے بھئی جب آپ ایک پورا مضمون اسلامیات کا بڑھاتے ہیں تو پھر پورا ایک مضمون اسلامیات پہ رکھی یہ نہ کریں کہ اردو کی کتاب کی ہے لیکن ہماری ممتی ترجیحات نہیں ہے جب نہیں ہے ترجیحات تو ہمیں زندگی اچھی گزارنی ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن کو صاف رکھنا ہے دماغ کو صاف رکھنا ہے دماغ کو صاف کرنے کا سب سے اہم طریقہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے